پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ چینل کے ساتھ میں سے تھے مقام اللہ توبارک و تعالیٰ نے سلسلے چشتیاں میں ان کو عطا کیا کہا کہ سلسلہ چشتیاں کے امام ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ للہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے ان سے لے کے ان تک پہنچنے کے انس وواستے ہیں یہ انس وواستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں اور مجھ سے لے کے ان تک ج brilliant 21 وواستے ہیں اکیس واسطہ کے حضرت ہم ان تک پہنچتے ہیں اور عجیب و غریب کرامات اللہ تبارک ودہ ان کو عطا کر رکھی تھی تو یہ جب ترکستان میں اپنے علومِ ظاہریت شفائر ہوئے تو شوق ہوا علومِ باطنی حاصل کرنے کا تو علومِ باطنی حاصل کرنے کے لیے میں ماورا ان نار کے علاقوں میں جگہ جگہ گشت کرتے رہے لیکن پیاس بوجی نہیں یہاں تک ہندوستان پہنچے اور بابا فریض ان کا شکر رحمت اللہ علیہ سے مرید ہو گئے ان کا حلقہ ارادت میں داخل ہوئے بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان سے خلافت بھی حاصل کیا پھر انہی کے حکم سے جہاں ان کو پاک پتن چھوڑنے کے حکم دے دیا اور فرمایا کہ تم علاہ الدین سابر کلیری جہاں وہ ان کے پاس چلے جاؤ اور انہی کے پاس باقی سارا بہت گزارو چنانچہ وہ علاہ الدین سابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے پاس آگئے اور ان کی خدمت پر رہے تقریبا جہاں پندرہ سال ان کی خدمت پر رہے اور ایسی خدمت کی کھانا پکھانا نیلانا دولانا یہاں تک جنگل سے لگنیاں اکٹی کر کے لانا تک سب خدمت پندرہ سال تک کی یہاں تک کہ علاہ الدین سابر کلیری رحمت اللہ علیہ ان کو اپنا بیٹا کہہ کے پکارتے تھے ایسی خدمت کی اور بڑے ان سے قسم فیض کیا بڑے علوم و معالف ملے یہاں تک لکھا ہے کہ اس دوران میں جب یہ خدمت میں تھے تو انہوں نے اجازت مانگی کہ حضرت آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں جو وقت کا بادشاہ تھا سلطان غیاس الدین بلبن تو اس کے لشکر کے اندر جو اپنا شوق جہاد پورا کرلوں لہذا جو وہ کچھ عرصے کے لیے سلطان غیاس الدین بلبن کی فوج میں لشکر میں شامل ہو گئے تو وہاں پر ان کی عجیو غریب ایک کرامت ظاہر ہوئی یہ ایک لشکر میں تھے اور اس سے سلطان چلتا رہا تو ہندوستان کے قلعہ جو فتح کرنا تھی اس موم کے لیے بادشاہ نے لشکر کشی کی اور جب وہ قلعہ کو فتح کرنے کے لیے حملہ کیا تو مہینوں کا پڑاو ڈالا لیکن یہ کہ وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو ایک مرد میں ایسا ہوا کہ زوردار آندی آئی توفان آیا یہاں تک کہ سب چراغ بھج گئے آگ بھج گئی شاہی جو بورچی خانہ تو اس کی آگ بھی بھج گئی اور زوردار بارش ہے اور ہر طرح توفان آندی ہے تو جو بورچی خانہ کا شاہی بورچی خانہ کا جو جو منتظم تھا تو وہ چلا جا رہا تھا تو اسے دیکھے یہ خیمے کے اندر چراغ جلنے کی جو وہ نظر آ رہی ہے صورتحال جب یہ خیمے میں پہنچا تو ایک بزرگ ہے ایک درویش ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور چراغ اس کے پاس روشن ہے یہ بڑا حرام ہوا کہ ایسا توفان آندی کہ کوئی چراغ یہاں جل نہیں سکتا تو اس کا چراغ جل رہا ہے اور تیزہ دوفان آندی اس کو نقصان نہیں ہے تو یہ بڑا حرام ہوا کہ تاجس پر دیکھتا رہا جی چاہ رہا تھا کہ ان کو کہے کہ یہ آگ مجھے دے دیں تھوڑی سی میں تھا کہ شاہی بورچی خانہ کو آگ جلا دوں تو اور وہ تھے شمسدین ترک پانی پتی انہوں نے سر اٹھایا اور کہا کہ بھی تم آگ چاہتے ہو تھی یہاں سے آگ لے جاؤ وہ کہا جی جی وہ جلدی سوئے کہ لکڑی لگائی لیکن آگ لگائی اور وہ شاہی بورچی خانہ جلایا وہ بھی جب آگ لے کر گیا تو باوجود تفان و آندی کے اس کی آگ بھی نہیں بھجی اللہ اکبر اور اسے بورچی خانے کی آگ جلایا اور کھانا پکتا تو وہ بڑا امپریس ہوا بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیا یہ معمولی آدمی کو اللہ کا ولی لگتا ہے اس کے بعد اگلے دن جی ہے صبح کو وہ خیموں کے پاس سے گدرا تو اسے اس خیمے کے اندر جھانگا کہ درویش وہاں بیٹھا ہے دیکھو درویش وہاں موجود رہی ہے یہ دوزہ تلاش کرنے کوششی کی دیکھا تو وہ طلاب کے پاس جو وضو کر رہے ہیں تو ایک جو فوجی وردی پہنی بھی وضو کر رہے ہیں کوئی شخص قریب جاں کے دیکھو تو وہ رات والے بزرگ تھے یعنی شمس سے دن ترک پانی پتی تھے وضو کر رہے ہیں تو وضو کر کے جب وہاں سے اٹھے ہیں تو یہ اس وضو والے مقام سے جب اسے پانی لیا تو وضو والے مقام کا پانی گرم تھا جبکہ پورا طلاب میں برف جمیوی تھی اور پانی کا سوال ہی نہیں جہاں حضرت نے وضو کیا وہاں پانی گرم اسے جلدی سے پانی بھرا اور جناب برچی خانے ملا کے کھانا مانا پکایا اب وہ رزانہ آتا صبح حضرت صبح وضو کرتے اس کے باہر وہاں سے پانی بھرتا ہے تین دن وہ اسی طرح وہاں سے گرم پانی لے کے جاتا رہا اور بڑا حیران کی یہ پانی گرم اور یہ بادشاہ تک بھی پہنچ گئی کہ یہ عجیب درویش اور یہ مجاہد ہے ہماری فوج کا کہ جہاں وضو کرتا ہے وہ طرح پانی گرم ملتا ہے اور وہ وضو کر کے چلے جاتا اور میں وہاں سے پانی لے کے شاہی بھرچی خانے کا کھانا پکاتا ہوں تو بادشاہ نے کہا اچھا بادشاہ نے بھی تجربے کے طور پر دیکھنے کے لیے وہ شخص کے ساتھ آگیا حضر نے وضو کیا وضو کر کے خیمے میں چلے گئے اور وہ بادشاہ نے بھی دیکھا تو پانی گرم تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ واقعی اللہ کا ملی ہے تو خیمے میں آگیا اور حضرت سے مخاطب ہو کے کہنے لگا میری خوش رسیبی ہے کہ میری فوج کے اندر آپ جیسے ولی اللہ بھی شامل ہیں آپ جیسے ولی اللہ میری فوج کے اندر فوجی ہیں وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا آپ کے ہوتے اب تک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی آپ اللہ سے اتنی بات تو منوائیں یہ کہنا تو حضرت نے ہاتھ اٹھا دی ہاتھ اٹھا دی دعا کی اب وہ بشارہ دے دی کہ قلعہ فتح ہو جائے حملہ کرو اسی دن حملہ کیا اسی دن قلعہ فتح ہو اب بادشاہ اور معتقد ہو گیا کہ یار واقعی یہ تو پہنچے میں گئی ہیں لیکن چونکہ حضرت کی کی صورتی حال ظاہر ہو گئی تھی اور مسلمان اور اہل اسلام کے لئے آپ نے یہ دعا کر کے یہ فتح کا معاملہ تک رہا تھا اب وہاں نہیں رہنا چاہتے تھے حضرت جی فر وہاں سے استیفہ دے کر وہاں سے نکل گئے اور واپس اپنے پیر ورشد کے پاس آ گئے لہر ایک اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کیونکہ ولایت میں اخفہ ہوتا ہے نبوت میں اظہار ہوتا ہے کہ نبی ظاہر کرتا کہ میں نبی ہوں تاکہ مجھ پر ایمان لے آئیں اور ولی ظاہر نہیں کرتا میں ولی ہوں بلکہ کبھی ظہور ہو جائے اللہ کی طرف سے تو اپنے آپ کو چھپاتا ہے تو یہاں چونکہ آپ کی کرامت اس طرح ظاہر ہو گئی اب آپ نے مہارہ رہنا مناسیم سمجھا تو فوج کو چھوڑ کر آپ دوبارہ اپنے پیر ورشد کی خدمت میں آ گئے اور پھر مرتے دم تک خدمت میں رہے یہاں تک کہ اللہ الدین صابر کلی رحمت اللہ لیکن انتقال سے تین دن پہلے انہوں نے بھی خرق خلافت آپ کو دیا آپ کو خلافت اجازت دے دی اور فرمایا اور اسم آزم دے دیا اور فرمایا تمہارے لیے جو ہے وہ پانی پت کی ولایت مقرر کر دی گئی تم میرے انتقال کے بعد تین دن رہنا تین دن کے بعد جو ہے تم پانی پت چلے جانا اور پانی پت کی ولایت تمہارے مقدر کر دی وہاں پر تیرا فیضان پھیلے گا تو شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ کہا حضرت پانی پت کے اندر ولایت وہ تو بولی شاہ کلندر کی ہے وہاں تو شرف الدین بولی شاہ کلندر وہاں پر وہ فائز ہے تو میں وہاں کیسے کام کر رہا وہ تو آرڑی وہاں کام کر رہے ہیں کہا کہ نہیں ان کی ولایت کا دور ختم ہو چکا ہے اب اس کے بعد تیرا فیضان ماں پھیلے گا تم وہاں چلے جانا اور پانی پت میں جب پہنچے گا تو پانی پت کے دروازے پر ہی ہوتے ہیں استقبال کرنے کے لیے آئے گا لہذا حضرت کا جو ہے وصال ہو گیا اور تین دن کے فرمایا تین دن سے زیادہ تو میانی ٹھہرنا پھر تین دن کے بعد جو ہے کلیر شریف سے نکل جانا کیونکہ کلیر شریف تھا حضرت کا موقع تو وہاں سے نکل جانا اور پانی پت پہنچنا چلہاں چلے پانی پت پہنچے تو پانی پت میں رہنے کا کوئی ٹکانہ نہیں تھا تو ایک دیوار کے سائے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے ادھر جو ہے جو ہے وہی شاکل اندر جو ہیں انہوں نے نور باطنی کے ساتھ اللہ نے ان پر مرکش کر دی ان کی حالت کو تو وہ انہوں نے اپنا ہوا اپنے خانقہ سے بوریے بسر لے پیٹا اور وہاں سے نکلے ان کا ایک محتقی تھا حلوہ فروش نوجوان انہیں کہا حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں کہا کہ بس اب اللہ تمہارے کے بتانے کسی اور کے لئے ولایت اور فیضان مقدر کر دیا ہے اب ہمارے لئے کوئے اور مقام ہے اور یہ تو اللہ کی مشہدی سی طریقہ اولیاء اللہ کو اللہ دنیا کے مہت خطوں میں بیج بیج کے فیضان پھیلاتے ہیں اس لئے ہاں سے جانے کا حکم ہے اس پر جو ہے حلوہ فروش نوجوانے کا حضرت مہمز زیارت تو کروائے ہیں وہ کون اللہ کا ولی آ رہا ہے تو فرمایا کہ فلا جگہ جا دیوار کے ساتھ جا کے دیکھا تو وہ دیوار سے ٹیک لگا کے حضرت بیٹھے ہیں تو انہوں نے دور سے اسے زیارت کر لی اور واپس آگیا کہا جی حضرت میں نے زیارت کر لی ان کی زیارت کر لی ہے اور جناح واقعی وہ شخص میں نے دیکھ لیا انہوں نے کہا یہ تیلی سعادت ہے کہ تنہیں اب جس کے لئے ولایت مقرر اس کا دیدار اللہ نے تجھے کروا دیا اس کے بعد وہ علی شیاء اللہ نے وہاں سے نکل گئے اور وہ حضرت وہاں سے چلے ہیں تو وہ یہ خانقہ خالی ہو چکی تھی یہ اس خانقہ میں آ کر بیٹھے پھر مرتے دم تک اسی خانقہ میں آپ موجود رہے اور وہی سے فیضان آپ کا پھیلتا رہا لیکن کہتے ہیں کہ وہ شرف الدین بولی شاہر قلندر ان کا اور آپس ان دور کے محبت اور رجیاد آخر دم تک رہا ایک دوسرے کے ساتھ قسم فیض محبت کا تعلق رہا کہ وہ ان کے ایک اور جگہ پر کے اندر پھیلا اور انہیں بڑی عجیب و غریب کرامات یاد ہے کہ میرے دادا پیر حضرت شاہر قلندر مولا محمد زکریہ کاندلی قدیسہ سر روح تاریخ مشاقی چشت میں لکھتے ہیں کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں ان کی کتنی کرامتیں لکھیں اور کونسی چھوڑیں اتنی کرامتیں اور شمسندین ترک پانی پتی کا تو عجیب حالت ہے ان کی کرامتیں بے شمار کرامتیں وہ زیادہ ترکستان کے سادات میں سے تھے اور یہ ان کا جو ہے سلسلہ نصب جب محمد محمد حنفیہ محمد حنفیہ بن علیہ مرتضی حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے صاحب زیادہ محمد حنفیہ جو ہے محمد حنفیہ سے جا کے ملتا ہے اور چند وارستوں سے وہاں تک پہنچتے ہیں تو عجیب و غریب اللہ نے ان کو یہ عصا فتا کر رکھے جب یہ پانی پت میں آگئے تو پانی پت میں ایک اور سید بزرگ بڑے نامبر بزرگ تھے ان کو پتہ چلا کہ کوئی سید زیادہ آیا ہے ترکستان سے چل کے آیا ہے اور یہ وہاں کا سید زیادہ ہے تو یہ یہ نئی ولایت اس کو ملی اور یہاں آکے اب ظاہر ہو کہ فطری طور پر ایک رقابر دن میں ہوتی ہے فیر ہوتا ہے کہ یہاں ہم آرڑی بیٹھے ہیں یہ کہاں سے آگیا بھے تو وہ بزرگ آگیا فرمایا لگے کہ آپ سید ہیں فرمایا کہ ہمارے والدین اور ابو ایداد نے یہی بتایا کہ ہم سید ہیں اچھا سید ہیں ثبوت کیا آپ کے پاس کہاں جی ثبوت تو بس یہی ہے کہ بڑوں نے کہا کہ ہم سید ہیں اس سے بس یہی ثبوت اس کے لئے اور کیا ثبوت کہتا ہے یہ ثبوت تو کافی نہیں ہے حضرت فرمایا کہ ہمارا شجرہ بھی ہمارے پاس لکھا وہ محفوظ ہے اور ہمارے ابو ایداد جو ہمارے علاقے کافی نہیں ہے وہ بزرگ نے کہا اب حضرت نے کہا بھئی اس کے لئے میں کیا ثبوت دے سکتا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ عوام الناس کے اندر ایک بات مشہور ہے عوام الناس میں ایک بات مشہور ہے کہ جس کا سلسلہ نصب حضرت علی رضی اللہ تعالی سے جا کے ملتا ہے اس آگ اس کے بال کو نہیں جلاتی اس کے بالوں کو آگ نہیں جلاتی یعنی جو پیور سید ہوتا ہے اس کے بالوں کو آگ نہیں جلاتی یہ عوام میں ایک بات ہے اس کا تجربہ میں نے نہیں کیا آج آپ جب مجھ سے ثبوت مانگ رہے ہیں اس کا تجربہ آج کر لیتے ہوں یعنی عوام الناس کی بات ہے قرآن و عدیث کیوں کوئی نصب نہیں ہے عوام کی ایک بات ہے کہ حضرت علی کے اولاد میں سے اگر ہوگا تو اس کے بال جو وہ آگ جلائے گی نہیں لہٰذا آپ بھی سید ہیں میں بھی ہم دونوں یارت خانقہ اگر تندور سامنے جل رہا ہے آگ سے بھرہ بھا ہم دونوں اندر کودتے ہیں پھر دیکھ لیتے ہیں آگ کس کو جلاتی یہ کہا اور کیا کہ حضرت نے چھلانگ لگا دی اندر کود گئے اندر کود گئے جیسے اندر کودے ہیں بڑے آرام سے اندر کھڑے ہیں اور آوال لگائی ان بزرگ کے آپ بھی آجائیے آجائیے تاکہ پتہ چل جائے کہ اسری سید ہے کون اور وہ تو یہ آگے بڑھ کے اسے یہ جھانکا اندر تو حضرت آرام سے آگ میں بیٹھیں آگ کے شولے بڑھ کے حضرت بیٹھے گئے آئیے آئیے وہ تو خوف سے پیچھے بھاگے جیسے بھاگے تو آگ کے ایک شولہ بڑھکا آگ کے شولہ بڑھکا اور ان کو لگا ان کے کپڑوں کو جیسے لگا تو انہیں چیف پکار کر دی خوف سے بھاگنے لگے تو حضرت فیل تندور سے باہر نکلے ان کے پیچھے گئے آگ کو بھجایا اور ان کو جیسے وہ آگ میں جلنے سے بچایا تو وہ بڑے شرمندہ ہوئے حضرت کے قدموں میں گر گئے کہا جی ماف کر دیجئے میں نے آپ پر بدگوانی کی حضرت ماف کر دیا اور وہ حضرت سے بیعت ہو گئے پہ حضرت کے مرید ہو گئے یعنی یہ ایسی کھلی کرامت اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے دکھا دی تو کہہ اس قسم کی کرامات جو ہے حضرت کی بڑی ہیں وہ بڑا عجیب و غریب اللہ نے ان کو مقام عطا کر رکھا تھا اور پھر یہ پانی پت کے اندر آپ کا فیضان پھیلا اور یہ سات سو سولہ ہجری میں غالبا جیسے آپ کے بھی انتقال ہوا اور پھر سلسلہ آگے چلتا رہا پھر جیسے وہ آگے جلال الدین جلال الدین تھانیسری کبیر اور اولیاء یہ پھر آپ کے جلیل قدر خلفہ میں شامل ہوئے ان سے آگے یہ فیضان چلا تو یہ ہے شمس الدین ترپانی پتی رحمت اللہ علیہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا کیا ماشاءاللہ بہت مزایا عزت اور بہت ہی لطف آیا سنن کے